ایک اور بات ہے جیسے اجنبی عورتوں سے بات کا مسئلہ یہ بھی اس میں رعایت میں آتا ہے کہ ہمیں اجنبی عورتوں سے بات کرنا ہے یا اجنبی عورتوں کو مردوں سے بات کرنا ہے تو کیسے بات کرنا ہے دیکھئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں یہاں اہم چیز ہے جو میں اب اگر خواتین ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ عام بلوہ ہو گیا ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالی نے کیا فرمایا فلا تخذعنا بالقول تو نرمی سے بات مت کرو عورتوں سے کیا کہا گیا کہ تم نرمی سے بات مت کرو لوچدار آواز میں لچکدار آواز میں نسوانی آواز میں بات مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں خواہش کی بیماری ہو شہوت کی بیماری ہو وہ اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں موقع ہے کہ خواتین کو ہمارے گھر کے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ باتچیت کے آداب ہیں اب سبزی والے سے بات کرنی ہے جو اجنبی ہے کہ گوشت والا اگر جانے کا موقع پر جائے گوشت خریدنے کے لیے اتفاق سے جو ہے شوہر موجود نہیں ہے شوہر نوکری پر ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اگر عورت کو اگر گوشت لانے جانا ہے یا سبزی لانے جانا ہے یا کسی بھی ٹیلر کے پاس جانا ہے آپ کو کپڑے لانے جانا ہے عورتوں کو وہاں جو حالات اس وقت ہمارے مارکٹ کے ہیں بہت بورے ہیں ہماری عورتیں جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں جس لوچدار آواز میں لچکدار آواز میں کبھی بلا وجہ کبھی چند پیسے کم کروانے کے لیے کوئی بھی وجہ ہو کبھی بلا وجہ بھی بات کرتی ہے کبھی چند پیسے کم کروانے کے لیے کہ ہر بہر صورت یہ جو ہے بہت بڑی برائی ہے جیسے ہم عورتوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور شہروں کو اپنی جو ہے گھر کی عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ لچکدار بات ماند نورمل بات کریں اور اتنی ہی بات کریں جتنے بات کی ضرورت اتنی ہی ہم بات کریں جتنی بات کی ان کو ضرورت ہے کہ یہ کپڑا لینا ہے کتنے میں اتنی بات کریں بلا وجہ کی بہت سار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی بیعادت ہوتی کیسے لوگ ہوتے ہیں دکاندار جو وہ ایک بولے گی تو وہ جواب چار دے گا گفتگو کو جان بوچ کر وہ بڑھاتا ہے تمام باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا کرنا چاہیے کہ تمام باتوں سے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے لیکن ہمیں ایک اصول دیا گیا عورتوں کو بات کرنے کا ایک اصول دیا گیا ایک طریقہ ایک عدب دیا گیا ہے کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کریں تو لچکدار آواز میں بات نہ کریں اور اتنی ہی بات کریں جتنی ان کو ضرورت اتنی بات کریں اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم عورتوں سے کوئی سمان مانگتے ہو اگر ازواج متحرات سے صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ ازواج متحرات سے کوئی سمان مانگتے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو کوئی سمان مانگتے ہو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے کہ کوئی فتنے کا اندیشہ ہی نہ رہے اس لیے اس بات کی ریایت کرنا چاہیے دونوں طرف سے اجنبی عورتوں سے بات کرنا ہے تو ہم اس بات کی ریایت کریں کہ صرف ضرورت کی بات بلا وجہ کی بات نہیں اسی طرح عورتوں کو اجنبی مردوں سے بات کرنا ہے تو صرف ضرورت کی بات بغیر لچک کے بغیر لوچ کے بات چیت نہیں کرنی ہے یہ بھی گفتگو کا طریقہ ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ فتنے کا دروازہ صد باب ہو فتنے کا دروازہ بند ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں فتنے کا دروازہ بات چیت سے ہی کھلتا ہے جو فتنے کا دروازہ ہے اس کی ابتداء جو ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو سے انسان کی بات چیت سے ہوتی ہے ایک ٹیلی فون آتا ہے کہ ایک مرتبہ کول آتی اس کے بعد فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے تو ہمیں بچنا ہے اس سے بس